اللہم صلی علی محمد عبدک و رسولک و صلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمان بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم پڑھ رہے تھے اس میں جملہ اسمیہ یہ بنتا ہے مبتدہ اور خبر سے اب تک آپ نے پڑھا مثلا ات تیلمید جالی سن آپ نے دیکھا یہ اسم ہے آپ نے دیکھا یہ اسم ہے آپ نے جار مجرور بھی لگایا اس میں ظرف بھی لگایا کئی طرح کی خبر آپ نے پڑھئی ہے اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ات تیلمید میں ہم فیل بھی لگا سکتے ہیں یہ اس میں ہم خبر فیل بھی لگا سکتے ہیں ذہبہ ات تیلمید زہبہ طالب علم گیا اور جس طرح انگریزی میں فیل کے ساتھ پری پوزیشن ہوتا ہے اپنا معنی دینے کے لئے پری پوزیشن جیسے تو لک کے معنی دیکھنا اور تو لک آفٹر کے معنی دیکھ بھاگ کرنا تو پری پوزیشن ہوتا ہے اس سے معنی تبدیل ہوتے ہیں چینج ہوتے رہتے ہیں اسی طرح یہاں فیل میں بھی کبھی کبھی پری پوزیشن لگتا ہے تو ذہبہ کے ساتھ جو پری پوزیشن استعمال ہوتا ہے عام طور سے وہ الہ ہوتا ہے ذہبہ الہ یہاں انہوں لکھا ہے المدرسہ تھی زید گیا مدرسے کو مدرسہ گیا یا مدرسے کی طرف گیا جیسا کانٹیکسٹ ہوگا وہاں ویسا اس کا ترجمہ ہوگا مدرسے پہنچ گیا تو مدرسہ چلا گیا مدرسے کی طرف جا رہا ہے تو مدرسے کی طرف گیا اس طرح صحیح ات تیل مید الزہابہ ابھی آپ کو بتایا تفیل کا ایک وزن ہوتا ہے فا کو کانسٹنٹ رکھئے زبر کے ساتھ نام کو کانسٹنٹ رکھئے زبر کے ساتھ عین کے اوپر زبر زیر پیش فعالہ فعیلہ فعولہ تین وزن اس میں استعمال ہوتے ہیں ماضی میں کس میں ماضی میں کل زمانے کتنے ہیں تین ماضی حال مستقبل مستقبل یا مستقبل ماضی کا یہ وزن ہوتا ہے ثلاثی مجرد میں ثلاثی تین حروف ہیں اور مجرد مجرد کا مطلب بنیادی طور پر تین حروف ہیں اور اس میں کسی حرف کا اضافہ نہیں ہے بنیادی طور پر تین حروف ہیں اور ان تین پر کسی کا اضافہ نہیں ہے مثلاً یہ ذہبہ اس میں آپ حمزہ کا اضافہ کر دیں گے تو یہ ہو جائے گا اذہبہ یہ ہو جائے گا اذہبہ لے جانا اذہبہ لے گیا وہ اور ذہبہ گیا وہ یہ ساری بحث آگے آ جائے گی مجرد کا صرف اتنا سمجھانا ہے کہ بیسک جو روٹ اس کا ورڈ ہے اس میں کوئی اضافہ نہیں ہے جی وہ مزید فی ہو جائے گا وہ مجرد نہیں رہے گا مجرد کے مانننگا جس کا چلیے حال اور مستقبل اس کا وزن الگ سے آگے ہم پڑھیں گے دونوں کے لئے ایک ہی وزن استعمال کیا جاتا ہے جی ایک بات تو فعالا فعیلا فعولا یہ اس کا وزن ہے ماضی اس کے ساتھ مل گیا جی اور اس کا سیغہ بدلتا ہے اس کا سیغہ بدلتا ہے ضمیروں کے ساتھ ساتھ فیلحال اس میں آپ پانچ یاد رکھیں گے کتنے پانچ فعالا وہ اس نے کیا زہبہ وہ گیا زہبت وہ گئی زہبت وہ گئی زہبت تو گیا تو گیا اور زہبت تو گئی زہبت میں گیا یا میں گئی تو یہ پانچ یاد کر لیجی زہبہ زہبت 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 اب کیسے یاد کریں گے تصور میں کیجئے دمار میں یاد کیجئے زہبت وہ گئی بے وفائی کر کے زہبت تو گیا زہبت تو گئی زہبت میں گیا زہبت میں گئی اب ایسے یاد کیجئے زہبہ زہبت 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 بولتے جائیے زہبہ زہبت 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 اب یہ جو ہے نا اوپر زہبہ علل مدرسات آپ اس میں غور کریے پہلے فیل پھر فائل اس کے اندر ہوا چھپا ہوا ہے پھر یہ آگے اس میں مفعول ہے نہیں یہاں پر لیکن ہوتا ہے مفعول یہاں پر ہے نہیں لیکن ہوتا ہے جب ضرورت ہو اور یہ اس کا متعلق آپ اب آپ کو سے کسی بھی فیل کے استعمال کا طریقہ بتانا ہو تو آپ اس طریقے پر ایک تعبیر بنائیں گے ایک تعبیر بنائیں گے کیا بنائیں گے جی تعبیر کیا بنائیں گے تعبیر تعبیر کے مانونه کسی بھی فیل کے استعمال کا طریقہ تو اب آپ زہابہ کے استعمال کا طریقہ کیسے بکائیں گے آپ لکھیں گے زہابہ آہدن الہ شیئن کسی کا کسی چیز کی طرف جانا کسی کا کسی چیز کی طرف جانا اسی طرح یہاں پر ہے کسی کا کسی چیز پر پیٹھنا اسی طرح یہاں پر ہے فریحہ آہہ دل بی شیئن کسی کا کسی چیز سے خوش ہونا اس کو کہتے ہیں تعبیر اور یہ یاد رکھنا ہے آپ کو یہ متعلق ہے الہ متعلق ہوتا ہے مفول نہیں ہے مفول پر زبر آتا ہے یہ الہ شیئن دونوں مل ملا کر زہابہ کے متعلق ہو رہا ہے الہ حرف جر شیئن مجرور جار مجرور سے مل کر زہابہ کے متعلق جار مجرور سے مل کر جلسہ کے متعلق باہ حرف جر شیئن مجرور جار مجرور سے مل کر فریحہ کے متعلق صحیح یہاں احد لکھوا دیا میں احد یہاں فائل ہے میں یہ کہہ رہا ہوں جب بھی آپ کسی فیل کو دیکھیں گے تو اس طرح سے اس کو یاد کرنا ہے آپ کو دیکھنا ہوگا کس فیل کے ساتھ کون سا حرف جر استعمال ہوتا ہے ہوتا ہے بھی یا نہیں اگر ہوتا ہے تو کس طرح استعمال کون سا استعمال بات سمجھیں یہ ہر فیل میں آپ کو دیکھنا ہے جس طرح انگریزی میں آپ دیکھتے ہیں غور کرتے ہیں اسی طرح یہاں بھی غور کرتے ہیں یہاں نہیں ارے فیلے لازم ہے بھائی یہ انٹرانزیٹو ہے انٹرانزیٹو میں مفہول ہوتا نہیں ٹرانزیٹو ہوگا تو مفہول ہوگا صحیح ہے اب آپ سبق دیکھ سکیں گے دیکھنے چاہاں الدرس الخامس اشارہ پندرہ سبق التلمید شعباز ترجمہ کیجئے طالب علم ذہبہ گیا مدرسے کی طرف اب اس کی ترقیب کیسے ہوگی التلمید مبتدہ جلاء ذہبہ فیل ہوا اس کا فائل التلمید فائل نہیں ہے اس کا فائل کون ہے ہوا اس کا فائل ہے الہ حرف جل المدرسہ مجرور جار مجرور سے مل کر متعلق ہوا ذہبہ فیل کے جار مجرور سے مل کر متعلق ہوا ذہبہ فیل کے ذہبہ فیل اپنے فائل اور متعلق سے مل کر یہ ہو جائے گی التلمیدو کی خبر دیکھئے التلمیدو مبتدہ ہے ذہبہ الی المدرسط اس کی خبر ہے التلمیدو مبتدہ ذہبہ الی المدرسط اس کی خبر ذہبہ الی المدرسط کی اندرونی میں کیسے جڑا ہوا ہے ذہبہ کے اندر ایک فیل ہے اور ہوا اس کا فائل ہے تو ہوا سے مراد کون ہے التلمیدو اور الی المدرسط اس کے متعلق ہے یہ سب مل کر کیا بن جائے گی التلمیدو کی خبر صحیح ہے کلیر ہے اسی طرح نیچے بھی اور آگے بھی البنت جلست علی الفراش شباش لڑکی بیٹھی بیٹھی فرش پر یا بستر پر فراش کے معنی بستر البستانیو مالی نے نظرہ دیکھا الی الزہرت پھول کی طرف اب نظرہ کو کیسے بنائے گیا نظرہ آحد لی درزگاہ سے تو خرجہ کے ساتھ کیا نکل رہا ہے من خرجہ آحد من شیئن خرجہ آحد من شیئن شباش من ذہب إلى المدرسة تھی کون گیا مدرسے کو حامدن ذہب إلى المدرسة إلى این ذہب حامدن کہاں گیا حامد ذہب حامدن إلى المدرسة گیا حامد مدرسة کو اب دیکھئے حامدن ذہب إلى المدرسة جملہ اسمی جملہ فیلی شباش اوپر والا حامدن ذہب جملہ اسمی کیوں پہلے اسم اور نیچے ذہب حامدن إلى المدرسة جملہ فیلی کیوں اور ترجمہ سم رہے گا ٹھیک اب یہ جملہ اسمی کیوں لاتے ہیں یہ لاتے ہیں توجہ دلانے کے لئے مثلا اس نے کہا حامد رک گیا اب دماغ سوال کرے گا نا کیا تو اب کہہ رہا ذہب إلى المدرسة ٹھیک تو اس سے پکڑتا ہے صحیح سوال بھی ڈیفرنٹ ہوگا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ فرق کیا پڑتا ہے تاقید کے لئے توجہ کے لئے تاقید کے لئے بہت سی چیزوں کے لئے یہ اب دروس البلاوت جب آ گیا ہے اس میں پڑھیں یہ بلاوت کی بیٹھ من جلست علالفراشی کون بیٹھی بستر پر البنت جلست علالفراشی لڑکی بیٹھی بستر پر من جلست جو پہلی دلائے تھا کہ ان لوگوں نے پہلی قوانشن میں کیسے ابوانس تابیر کیا یہ اصل میں اس کی دماغ میں ہے اس کو پاتا ابوانس ہے اس کو سباتا ہے جی دماغ میں ہوتا ہے نا کبھی کبھی کوئی کانٹیکسٹ ہوتا ہے تو اس کانٹیکسٹ میں انسان بات کرتا ہے تو جنرل جو بھی سوال ہوتا ہے وہ مذکر کے استعمال من جلس علالبساطی کون بیٹھا چٹائی پر انا جلستو علالبساطی میں بیٹھی چٹائی پر اب دیکھ میں بیٹھا یا بیٹھی دونوں کہہ سکتے ہو دونوں کہہ سکتے ہو اب دیکھئے سیدھے بول سکتے ہیں یا بستو ہاں بول سکتے ہیں لیکن مطابقت کے لئے چونکہ پیچھے من جملہ اسمیہ ہے تو یہاں جملہ اسمیہ میں جواب دے دیا کوئی حرج نہیں آپ جملہ فیلیہ میں بھی جواب دے سکتے ہیں ہل جلست علالفراشی کیا بیٹھا تو بستر پر لا نہیں ما جلستو اب فیل کو نگیٹ کر دیا کس سے ماں سے یہ پہلا واجہ جو لا ہے یہ ہے نو یہ کیا ہے نو ہل کے جواب میں نو یا نعم ہوتا ہے یس نو پھر آگے ہوتا ہے آئی ڈیڈ نوٹ ٹھیک ہے اس طرح یہ یہاں پھر اس ڈیڈ نوٹ کی جگہ پھر ماں جلستو علالفراش فراش میں نہیں بیٹھا بستر پر ہل جلست علالکرسی کیا بیٹھا تو کرسی پر نعم ہاں جلستو علالکرسی بیٹھا میں کرسی پر اینا جلستی یا سعاد کہاں بیٹھی تو اے سعاد انا جلستو علالفراش میں بیٹھی بستر پر اینا والد آپ کے والد کہاں ہے والدی فی البیٹ میرے والد گھر میں ہے اب یہاں فیل نیل آیا تاکہ آپ کو پرانا سب کچھ نہ کچھ یاد رہے حل ہوا جلس علالبساط کیا وہ بیٹھے چٹائی پر نعم ہوا جلس علالبساط ہاں وہ بیٹھے چٹائی پر اینا امو کا آپ کی امی کہاں ہے امی فی البیٹی میری امی گھر میں ہے اینا جلست ہیا وہ کہاں بیٹھی ہیا جلست فی الحجرہ کی وہ بیٹھی ہیں بیٹھی کمرے میں